اب ایک اور فلم بنایا کونسا مسلمانوں کے اوپر بہتر ہور اور اس کو کس سے جوڑ دیا مسلمانوں سے جوڑ دیا کہ اسلام میں ہیں ہندو کو مارو مارتے مارتے شہید ہو جاؤ مارو ہندو کو مار کر آؤں گے تو بہتر ہور ملیں گی ہم نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے اسٹڈی کی بہتر ہور کے تعلق سے ہور کا اصل کیا مسئلہ ہور کا تذکرہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا عجیب مسئلہ ہے بھئی اسلام میں دنیا میں کہتے ہیں شراب پینا حرام اور مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شراب مرنے کے بعد شراب جائز کسی شریعت ہے دنیا کے اندر میں عورت سے ناجائز سمبن بنانا پاپ ہے مرنے کے بعد جب سورگ جائیں گے تو وہاں اپنی بیوی کے علاوہ بہتر ہونے میں کسی ہندو کو مار کر آؤں غلط بات ہے کسی ہندو کو کیا کسی پرانی کو تکلیف دینے کی پرمیشن نہیں ہے اس دھرتی پر بہتر ہور کا کیا مسئلہ ہے بہتر ہور کا مسئلہ ہے ہور کا کونسپٹ اسلام میں یہ ہے کہ جو جنتی ہوگا جو اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جائے گا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو ہور عطا کریں گے ہور کیسی ہوگی وحور عین بڑی آنکھوں والی کا امثال لعلو المکنون اور بہت سے وحور مقصورات فی الخیام حویلیوں میں خیموں میں حور ہوں گی خوبصورت سمجھانے کے لئے خوبصورت بڑی آنکھیں والی قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے بلکہ حادیث پڑھیں گے ترمیزی پڑھئے اس کے اندر ابن ماجہ پڑھئے اس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہوگا وہ اس کو جنت کے اندر اس کو ہور دیے جائیں جنتی ہوگا اس کو وہاں پر شراب پلائی جائے گی وہ یہ شراب نہیں ہے ناپاک جو انگور سڑا کر پتانی اس میں شراب بنانے والا پیشاب بھی کرتا ہوگا اسی لئے ہمارے سی ایم ہمارے سی ایم چیپ منیٹر صاحب نتی شاب نے اس کو بینڈ لگایا یہ شراب سری بھی نہیں یہ شراب پینے کے بعد عقل مفلوج ہو جاتی یہ شراب پینے کے بعد آدمی بیوی کو مارتا ہے یہ شراب پینے کے بعد آدمی گالی بکتا ہے یہ ناپاک شراب ہے شراب means شراب means to drink something to drink something in the heaven کسی چیز کو مشروب کو پینا وہاں شراب سے مراد وہ شراب ہیں جو اللہ کے طرف سے وہ شراب اور وہ ناپاک نہیں ہے اس کو پینے کے بعد آدمی کی عقل ختم نہیں ہوگی وہ شراب پینے کے بعد آدمی زنا نہیں کرے گا وہ شراب پینے کے بعد آدمی بیوی کو نہیں مارے گا وہ شراب پینے کے بعد آدمی کی آدمی کا جو common sense ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا یہ وہ شراب ہے میڈم میڈیا والی وہ شراب ہے اور بہترہور کا جو ترجمہ تم کرتے ہو کہ بہترہور مسلمان ہندو کو مار کر آئے گا مر جائے گا شہید ہوگا تو کل قیامت میں اللہ بہترہور دیں گے غلط بات اگر ہمارا کوئی مسلمان دیش کی سرقی کے لیے اگر دیش کو بچانے کے لیے شہید ہو جائے یا کوئی مسلمان جنگ کے میدان میں اب تو جنگ نہیں ہے لیکن پہلے زمانے کیا اعتبار سے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا بلکہ ہمارے بھارت کے اندر خور ہندو راجہ مہا راجہ آپس میں لڑتے تھے اس جنگ میں اگر کوئی شہید ہو جاتا پارٹیکولر مسلمان تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے جو مضبوط دلیل کے ساتھ اللہ ناصر البانی نے ان کی تصدیق کی ہے کہ اگر کوئی بندہ میدان کارزار میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو کل قیامت میں بہترہور عطا کرے گا اور وہ بہترہور میڈم میڈیا والی تم کہتے کہ بہترہور کا مالک کون بہترہور کی نگرانِ آلہ ان کا سپے سالار ان کا مکھیاں اس شوہر کا بیوی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا یہ جواب ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب ہے اس لئے اپنی چھوٹی اور کوتا فہم کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش مت کرو اور رہی بات جو بھی بات ہم یونیفارم سیویل کوٹ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں ہم کو عدیقار ہیں ایک ناگری کھونے کا عدیقار ہے کہ آپ کا یہ یونیفارم سیویل کوٹ یہ بھارت کے سمدھان کا آٹیکل نمبر پچیس کے خلاف میں ہے آٹیکل نمبر چودہ کے خلاف میں ہے آٹیکل نمبر انیس کے خلاف میں ہے آٹیکل نمبر چھپیس کے خلاف میں ہے ستائیس کے خلاف میں ہے اٹھائیس کے خلاف میں ہے بولنا ہمارا عدیقار میری رائے ذاتی رائے ہیں کہ یونیفارم سیویل کوٹ لانے سے دیش کی ترقی نہیں بلکہ اگر دیش کی ترقی چاہتے ہو یہ جتنے بھی ہندو مسلمانوں کے معاملات ہوتے موب لنچن کے ان کے اوپر روک لگنا چاہیے یہ ہماری ایک ہزار ایک سو چودہ سال پرانی پرانا مدرسہ بیہار شریف میں جلا دیا گیا ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے جنہوں نے جلایا چار ہزار کتابیں جلا دی ان کتابوں کا معافظہ ملنا چاہیے ان کے اوپر کیس بک ہونا چاہیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ہمارے جو علماء کرام ہیں ہمارے جو نفتیان کرام ہیں ہمارے جو اللہ کے ولی ہیں وہ ہمارے گروہ ہوتے ہیں ان کا سممان ہونا چاہیے اگر آپ قرآن و شریعت کے روشنی میں اگر ان کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے ہو تو اٹھائیے شرمت بھگوت گیتا ساتھ میں اور آٹھ میں ادھیائے کا منتر نمبر اٹھارہ اور انیس کے اندر اللہ موجود ہے کہا گیا صاف صاف لفظوں میں کہا صاف لفظوں میں کہا گیا کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایشور کی طرف سے ایشور کی طرف سے ایشور کی نالج ان میں جانکاری ان میں ہوتی ہے جیسے ہم لوگ ایشور کا سممان کرتے ہیں ویسے ہمیں ان پڑھے لکھے یعنی علماء کا سممان کرنا چاہیے اور یہ قرآن قریب میں صاف لفظوں میں موجود ہے اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے انما یخش اللہ من عبادی العلماء کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں جن کی فضیلت اللہ خود اپنی الفاظ میں بیان کرے ان کے مقام اور مرتبہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا بھی آپ اپنی الفاظ میں بیانی عبادی 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 عب